ڈیرہ دروشہ گھڑی شوہ میں پیر ایسے جعفری اور علامہ شعب رحمان قاسمی کی جانب سے افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں تمام دینی جماعتوں کے مذہبی رہنمہ سید عاشق حسین علامہ فاروق احمد سادی جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی جنرل سیکٹری نیازی گروپ ڈاکٹر امجد حسین چشتی پیر اجاز احمد چشتی علامہ محمد تادوان علامہ زیادر احمان فاروقی علامہ زبیار محمد ورک علامہ خالد محمود شاید محمود گورکہ الحاج پیر شباز دیگر نے شرکت کی اس موقع پر لہور ٹونٹی فور نیو سے گفتگو کرتے ہوئے شرکہ کا کہنا تھا میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اٹھارہ سال سے میں سیاہ لباس لنگے پا ہوں یہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو شاید گورکہ صاحب ہے یہ تو چوبیس گھنٹے صبح دوپیر شام میری خرید دریافت کرتے ہیں ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب ہیں علامہ ممتاز عوان صاحب ہیں پروفیس شبیر انجم ہیں اور پروفیس فروغ سعیدی ہے پیر صحیح مفتی عاشق شاید صاحب ہیں یہ سب میرے نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور میں آج کی یہ خصوصی تقریب جس کا افطار ڈینر کے نام پر تمام علامہ مشاید یہاں پر جمع ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر قانون ویرس کے پیشے نظر رکھتے ہوئے تمام لوگ دور دور بیٹھ کر اس کا اتمام بھی کیا گیا اور اس کا مکمل اس پر عمل درامت بھی کیا گیا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ملک جو جن حالات سے گزر رہا ہے اس وقت بعض لوگ اس موقع پر بھی بھی سیاست چمکا رہے ہیں کوئی ایک پارٹی کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن کرو دوسری اس کی مخالفت کر رہی ہے حالانکہ اس موقع پر سب کو ایک ہونا چاہیے جس طرح علماء اور مشاید صاحب ایک ہے اور آج کی اس تقریب کی میزبانی کے فرائض پیر ایسے جعفری صاحب کے ساتھ دست و بازو کے طور پر ملک پاکستان کے اور لاہور کے علماء کی دلو جان علامہ حافظ شاید رمان قاسمی صاحب تھے آج افطار پارٹی پیر ایسے جعفری صاحب نے ایک نئی جماعت کا انہوں نے اپنا کیا ہے کل مسالک علماء بورڈ اس میں تمام مسالک ہیں اور ایک اچھی روایت انہوں نے اپنائی ہے شرکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ علماء حضرات کا یہاں کٹھے ہونے کا یہ بھی مقصد تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کے لیے کوشن رہیں اور اس کے ساتھ ہم پاک فوج ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف میڈیا پرسنز جو اس وقت فرنٹ لائن پر ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کامرامین خورم یاز کے ساتھ عارب بھٹی لاہور 24 نیوز لاہور